بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں ویورز آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کے جو ہمارا لیکچر ہے وہ کنسٹیوشن آف پاکستان 1973 کے حوالے سے ہے اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور فیڈر شریعت کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے تو یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 175A میں بتایا گیا ہے کہ ان ججز کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی تو یہ آرٹیکل پڑھنے سے پہلے میں آپ کو توڑا سا سیسری سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد آرٹیکل کے ورڈنگ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوں گی تو سب سے پہلے ججز کی اپوائنٹمنٹ کیلئے ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنایا جاتا ہے اب اس کے کتنے ممبرز ہوں گے کون کون ہوں گے وہ ہم آرٹیکل میں سٹڈی کریں گے تو یہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے فار ایکزمپل اگر دو ججز کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان دو ججز کو نومینیٹ کر کے ان کے ناموں کو پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس بیجتے ہیں اب یہ پارلیمنٹری کمیٹی کون بنایا گا اس میں کون کون سے ہوں گے وہ بھی ہم آرٹیکل میں دیکھیں گے تو یہاں سے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ جب ناموں کو نومینیٹ کر کے پارلیمنٹری کمیٹی کو بیجتے ہیں تو اگر پارلیمنٹری کمیٹی اس کو فائنل کرتے کنفرم کرتی ہیں تو پرائم منسٹر کو بیجتی ہے اور پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو دے دیتا ہے پریزیڈنٹ اس کو اپروف کر کے ججز کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے لیکن اب یہاں سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ناموں کو نومینیٹ کر کے پارلیمنٹری کمیٹی کو بیج دیا ہے اور پارلیمنٹری کمیٹی اگر اس کو کنفرم نہیں کرتا تو وہ ریٹرن کر دے گا وہ نام جو ہے ریٹرن کر دیں گے جوڈیشل کمیشن کو جوڈیشل کمیشن جو ہے ایک نیا نومینیشن بنا کے وہ پارلیمنٹری کمیٹی کو بیجیں گے اور پارلیمنٹری کمیٹی اس کو کنفرم کر کے پرائم منسٹر کو بیجیں گے پرائم منسٹر صدر کو بیج کے صدر اس کو اپروفل دے دے گا تو اس طرح جس کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی اب یہاں پہ آرٹیکل کی ورڈنگ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ سب آرٹیکل ون ہے تو سب آرٹیکل ون میں کہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہوگا اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اب یہاں سے آگے اس آرٹیکل میں ہم اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کیلئے کمیشن کا ورڈ یوز کریں گے یعنی اس میں سمپل سی کہتے ہیں کہ اس آرٹیکل میں جہاں بھی کمیشن کا ورڈ آئے گا تو آپ نے سمجھنا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان آجا یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کیا کریں گی یہ اپوائنٹ کریں گی ججز کو سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے اور فیڈر شریف کورٹ کے ججز کو اپوائنٹ کریں گی یہاں پہ کہتے ہیں کہ اب نیچے آپ کو طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ کیسے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہیں ان ججز کو اپوائنٹ کریں گی اب یہاں پہ ہے سب سے پہلے سب آرٹیکل ٹو فار اپوائنٹمنٹ آف ججز آف سپریم کورٹ سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو یہ کمیشن اس میں کون کون سے لوگ شامل ہوں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا سب سے پہلے وہ اس کمیشن کا چیئرمن ہوگا پھر اس چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ سپریم کورٹ کے جو موسٹ سینئر ججز ہوں گے وہ اس کے ساتھ اس کمیشن میں شامل ہوں گے یعنی سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی ایک سینئرٹی لسٹ ہیں تو جو موسٹ سینئر ججز ہوں گے چیف جسٹس کے بعد تو وہ اس کے ساتھ شامل ہوں گے تو اس کمیشن کے ممبرز ہوں گے اس کے بعد یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایس کے ساتھ موسٹ سینر جسٹس ہو گئے اس کے علاوہ یہ جو چیف جسٹس ہے یہ ان چار موسٹ سینر جسٹس کے ساتھ کنسلٹیشن کرے گا مشورہ کرے گا اور مشورے کے ساتھ ایک سابقا چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کا کوئی بھی جسٹس رہ چکا ہو اس کو نومینیٹ کریں گے دو سال کے لیے اور وہ بھی ممبر ہوگا اس کمیشن کا اس کے بعد جو فیڈرل منسٹر آف لاؤ اینڈ جسٹس ہوگا یعنی وفاقی وزیر قانون وہ بھی اس کمیشن کا ممبر ہوگا اس کے علاوہ اٹھارن جنرل فار پاکستان وہ بھی اس کا ممبر ہوگا اس کے بعد سپریم کورٹ کا موسٹ جو سینر ایڈوکیڈ ہوگا اس کو پاکستان بارکونسل دو سال کے لیے نومینیٹ کریں گے وہ بھی اس کمیشن کا ممبر ہوگا یہ ٹوٹل ملا کہ یہ سارے ممبر یہ ٹوٹل بنتے ہیں یہاں پہ چیرمن ہوگیا یہ چار ممبر یہ پانچ چیس سات آٹھ اور نو یہ ٹوٹل نو ممبر جو ہیں وہ اس کمیشن کا حصہ ہوں گے اور یہ سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کریں گے اب یہاں پہ سب آرٹیکل دری آگیا اب کہتے ہیں جو باتیں اوپر ہم نے آرٹیکل ون اور کلاس ٹو میں دیکھ لی ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں لیکن جو پریزیڈنٹ ہے وہ خود سپریم کورٹ کا کوئی بھی موسٹ سینر جج ہوگا اس کو چیف جسٹس بنا سکتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے یہ اپنے لیے خود رولز بنا سکتی ہیں کہ ہم نے پروسیجر کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے اب یہاں پہ جو سب آرٹیکل فائف ہیں اس میں ہائی کورٹ کی ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے اوپر ہم نے دیکھ لیا وہ سپریم کورٹ کی ججز کے حوالے سے تھا اب یہاں پہ ہم ہائی کورٹ کے حوالے سے دیکھیں گے تو اس میں کہتے ہیں فار اپوائنٹمنٹ آف ججز آف آف ہائی کورٹ دہ کمیشن ان کلاس ٹو اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ جو کمیشن ہے جو اوپر ہم نے نو میمبرز دیکھ لیا ان کے ساتھ انکلیوڈ ہوں گے یہ فالوینگ میمبرز اب دیکھیں پاکستان میں چاروں صوبوں میں ایک ایک ہائی کورٹ ہیں اور ایک اسلام آباد میں اپنا الگ ہائی کورٹ ہیں تو اب کوئی بھی جو چار صوبوں کی ہائی کورٹ سے ہیں ان میں اپوائنٹمنٹ کرنی ہے کسی جج کی تو اس میں کہتے ہیں اب جس ہائی کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے تو اسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا وہ بھی اس کمیشن کا ممبر بن جائے گا اب جس ہائی کورٹ میں اپوائنٹمنٹ ہونی ہے جج کی تو اسی ہائی کورٹ کا جو موسٹ سینئر جج ہوگا چیف جسٹس کے بعد وہ بھی اس کمیشن کا ممبر ہوگا اور صوبائی جو وزیریک قانون ہوگا وہ بھی ممبر ہوگا اس کے بعد اب جس پروونس میں جس ہائی کورٹ میں وہ اپوائنٹمنٹ ہونی ہے تو اسی پروونس کا جو بار کونسل ہوگا وہ ایک ایسے ایڈوکیٹ کو نومینیٹ کرے گا جس کی کم سے کم پندرہ سال بہت بطور وکیل وہ پریکٹس کر چکا ہو وہ بھی اس کمیشن کا ممبر ہوگا تو یہ جو ممبر ہیں چار ممبر یہ ہو گئے اور جو اوپر ہم نے دیکھ لیتے ہیں نو ممبر وہ ہیں تو ٹوٹل یہ بن جاتے ہیں ترٹین ممبر اور یہ ترٹین ممبر جو ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے یہ اپوائنٹمنٹ کریں گے پھر ہائی کورٹس کے ججز کی اس کے ساتھ یہاں پہ پرویزو دیا گیا ہے اب یہاں پہ ہم نے دیکھ لیے کہ موسٹ سینر ججز بھی ہوگا اس ہائی کورٹ کا یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو پھر جو موسٹ سینر ججز ہوگا جو کہ منشن کیا گیا ہے پیرگراف ٹو میں یعنی یہاں پہ یہ جو ہے تو پھر یہ اس کمیشن کا ممبر نہیں ہوگا کیونکہ زیادہ چانسز اس ہی کے ہوتے ہیں اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے تو اس لیے اس کو اس کمیشن کا حصہ نہیں بنایا جائے گا اس کے ساتھ دوسرا پرویزو ہے اب جس ہائی کورٹ میں اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اس ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ اگر کسی ریزن کی وجہ سے تو اس کی جگہ کون آئے گا پھر تو اس میں کہتے ہیں کہ جو اوپر ہم نے سب آرٹکل ٹو میں دیکھ لیا تھا اس کے پریغراف ٹو میں بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا سابقا چیف جسٹس ہوگا یا سابقا جسٹس ہوگا تو وہ بھی اس ممبر کا حصہ ہوگا تو اگر جس ہائی کورٹ میں اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اور اسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس وہاں پہ کسی وجہ سے آویلیبل نہیں ہے تو پھر جو فارمر جو جج ہوگا سپریم کورٹ کا تو وہ وہاں پہ اس کی جگہ پہ آ جائے گا اب یہاں پہ آجتا ہے سب آرٹکل سکس اوپر ہم نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو چار اسوبوں کے ہائی کورٹ ہیں ان کے حوالے سے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار دیکھ لیا کہ کون کون سے ممبر اس میں شامل ہوں گے جوڈیشل کمیشنر پاکستان میں اب یہاں پہ بتاتے ہیں سب آرٹکل سکس میں کہ جو اسلامباد ہائی کورٹ ہیں اس میں اگر اپوائنٹمنٹ کرنی ہے ججز کی تو اس میں کون کون سے ممبر شامل ہوں گے تو اس میں کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف دا اسلامباد ہائی کورٹ تا موسٹ سینر جج آف دیٹھ آف دیٹھ آف دیٹھ آئی کورٹ تو اب وہ جو کلاس ٹو میں جو ممبرز منشن ہیں جو نو ممبرز ہیں جو اوپر ہم نے کلاس ٹو میں دیکھ لیے ان کے ساتھ ساتھ یہ دو لوگ شامل ہوں گے اسلامباد ہائی کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے وہ شامل ہوگا اور چیف جسٹس کے بعد جو موسٹ سینر جج ہوگا وہ بھی اس کمیشن کا ممبر ہوگا لیکن اس کے ساتھ یہاں پہ پرویزو ہیں پروائیڈ دیٹھ فار انیشل اپوائنٹمنٹ آف دی چیف جسٹس اب اس میں کہتے ہیں کہ اگر اسلامباد ہائی کورٹ کی ججز کی یا چیف جسٹس کی انیشل اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو پھر اس صورت میں جو چاروں صوبوں کے چاروں ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس کمیشن کے ممبرز ہوں گے اس کے بعد جو پرویزو دوسرا ہے پروائیڈ فردر یہاں پہ مطلب ہوتا ہے اس کے پرویزو میں تو وہ یہاں پہ ان پرویزو کی صورت میں اپلائی ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آجاتا ہے سب آرٹیکل سیون تو اس میں کہتے ہیں کہ اگر ججز کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو جو اسی آرٹیکل کا جو کلاس ٹو اوپر ہم نے دیکھ لیا تھا تو اس میں جو ٹوٹل نو ممبرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے یہ لوگ شامل ہوں گے یعنی فیڈر شیریت کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوگا وہ شامل ہوگا اور اس کے بعد جو موسٹ سینر جج ہوگا فیڈر شیریت کورٹ کا وہ بھی اس کمیشن کے حصہ ہوں گے اور اس میں کہتے ہیں کہ تو پرویزو میں کہتے ہیں کہ اگر فیڈر شیریت کورٹ کی چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو پھر جو اوپر ہم نے جو ہم نے دیکھ لیا سب آرٹیکل فائف اس کے جو پرویزو ہیں وہ ایز ایز یہاں پہ بھی اپلائے ہوں گے اب یہاں پہ سب آرٹیکل ایٹ آجاتا ہے جیسے کہ شروع میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ کچھ ناموں کو نومینیٹ کر کے پارلیمنٹیری کمیٹی کو بیجتے ہیں اور پارلیمنٹیری کمیٹی اس نام کو اگر کنفرم کرتی ہیں جو وزیراعظم کو بیجتی ہیں اور وزیراعظم پھر صدر سے صدر کو بیج کے صدر اس پر اپروول دیتا ہے تو اب یہ پارلیمنٹیری کمیٹی کیا ہے یہ بھی ہم نیچے یہاں پہ سٹڈی کریں گے لیکن یہاں پہ سب آرٹیکل ایٹ میں بتاتا ہے کہ یہ جو کمیشن ہے یہ اب ٹوٹل ممبرشپ کی میجورٹی کے ساتھ ناموں کو نومینیٹ کر کے پارلیمنٹیری کمیٹی کو بیجیں گے اب جتنی ویکنسیز ہیں تو ہر ویکنسی کے مطابق نہیں کہ پانچ ویکنسیز ہیں تو پانچ ججز کے ناموں کو یہ کمیشن جو ہے نومینیٹ کر کے پارلیمنٹیری کمیٹی کو بیجیں گے جو ہائی کورٹ کے ہیں یا فیڈرشید کورٹ کے ہیں یا سپریم کورٹ جو بھی ججز کے اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو پارلیمنٹیری کمیٹی کے پاس نام آ جائیں گے اب یہ پارلیمنٹیری کمیٹی کے بارے میں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ پارلیمنٹیری کمیٹی میں کتنے ممبرز ہوں گے کہاں کہاں سے کیسے ہوں گے تو وہ یہاں سے سب آرٹیکل نین میں اب سارا طریقہ کار بتایا گیا ہے تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹیری کمیٹی ہیر این آفٹر ان دس آرٹیکل ریفورد ٹو ایس دہ کمیٹی یہاں اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹیری کمیٹی ہے اس آرٹیکل میں آگے ہم ریفور کریں گے اس پارلیمنٹیری کمیٹی کے لیے ورڈ کمیٹی کمیٹی کا ورڈ آئے گا تو آپ نے سمجھنا ہے کہ پارلیمنٹیری کمیٹی کی بات ہو رہی ہے اب یہ پارلیمنٹیری کمیٹی اس میں ٹوٹل جو ہے ایٹ میمبرز ہوں گے اب یہاں پہ بتایا گیا ہے فور میمبرز فرام دہ سینٹ فور میمبرز فرام دہ نیشنل اسمبلی اب یہ جو پارلیمنٹیری کمیٹی کے آٹھ میمبرز ہیں اس میں سے چار سینٹ سے ہوں گے اور چار نیشنل اسمبلی سے ہوں گے لیکن یہاں پہ اس پرویزو ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ڈیزولف ہو چکی ہے اور پھر جو ٹوٹل ممبر شفہ پارلیمنٹیری کمیٹی کے تو وہ ساری کنزسٹ ہوگی سینٹ کی طرف سے یعنی کہ اگر یہاں پنیشنل اسمبلی ڈیزولف ہو چکی ہے تو پھر چار ممبر سنیشنل اسمبلی سے نہیں آ سکتے ہیں تو پھر صرف اور صرف جو فور ممبر سینٹ کے ہیں وہاں پہ یہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے اس کے بعد یہاں پہ جو سب آرٹیکل ٹین ہے اس میں بتایا گیا ہے یہاں پہ سب آرٹیکل ٹین کو غور سے سمجھنا ہے اس میں کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دہ ایٹ ممبرز آف دہ کمیٹی اب یہ جو کمیٹی کے آٹھ ممبرز ہے اس میں سے فور شل بی فرام دہ ٹریجری بینچز تو یہ جو آٹھ ممبرز ہے اس میں سے چار جو ممبرز ہوں گے وہ ٹریجری بینچز سے ہوں گے یعنی جس پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی اس پارٹی کی طرف سے چار ہوں گے اور چار جو ہے وہ اپوزیشن کی سائٹ سے ہوں گے تو اب یہ جو فور ممبرز ہیں ٹریجری بینچز کے تو یہ اس میں سے دو جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے ہوں گے اور دو جو ہے وہ سینٹ سے ہوں گے اور پھر اس طرح سے جو اپوزیشن کے بینچز ہیں ان کے جو چار ممبرز ہیں وہ بھی اس طرح سے دو جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے ہوں گے اور دو جو ہے وہ سینٹ سے ہوں گے تو اس طرح سے آٹھ ممبرز جو ہے اس میں سے چار آ جاتے ہیں سینٹ سے اور چار آ جاتے ہیں نیشنل اسمبلی سے تو اس میں کہتے ہیں کہ اب یہ جو کمیٹی کے یہ چار یہ جو آٹھ ممبرز ہیں تو جو چار ممبرز ٹریجری بینچے سے ہیں ان کی جو نومنیشن ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس کرے گا یعنی وزیراعظم اور جو اپوزیشن کی سائٹ سے جو چار ممبرز ہیں ان کی نومنیشن کرے گا لیڈر آف دی اپوزیشن جو خضب احتلاف ہوتا ہے تو یہ ان ناموں کی ان ممبرز کی نومنیشن کرے گا اور یہ کمیٹی کا حصہ بن جائیں گے اس طرح سے یہ کمیٹی بن جائے گی اس کے بعد یہاں پہ سب آرٹیکل 11 میں کہتے ہیں جو سینٹ کا سیکٹری ہوتا ہے وہ اسی کمیٹی کا سیکٹری بطور سیکٹری وہ ایکٹ کرے گا اب یہاں پہ آجاتا ہے اس کے بعد سب آرٹیکل 12 اب یہاں سے پیچھے ہم نے سارا جو اس میں آرٹیکلز میں پڑھ لیا سب آرٹیکلز میں کہ جو جو جڈیشل کمیشن ہے وہ ناموں کو نومنیٹ کر کے پارلیمنٹری کمیٹی کو بیچ دیں جب پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس وہ نام آ جائیں گے تو اب کیا طریقہ کار ہوگا آگے پارلیمنٹری کمیٹی کیا کریں گی تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جو کمیشن ہے یعنی جڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ جب ریسپٹ بیجے گی نومنیشن کے حوالے سے کمیٹی کو تو کمیٹی جو ہے وہ 14 days کے اندر اندر ان ناموں کو جو ٹوٹل ممبرشپ ہے ان کی میجورٹی کے ساتھ وہ کنفرم کریں گی اور اگر وہ 14 days کے اندر کنفرم نہیں کرتی تو ایسے ہی دیمڈ کیا جائے گا ایسے ہی سمجھے جائے گا کہ یہ نام کنفرم ہو چکے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ ایک پرویزو دیا گیا ہے یہ جو سیڈ پیریڈ ہے 14 days کے اندر اندر کسی بھی ریزن کی وجہ سے اگر یہ پارلیمنٹری کمیٹی ان ناموں کو کنفرم نہیں کرتی تو ریزن ریکارڈ کریں گی وجہ ریکارڈ کریں گی کہ ہم کیوں ان ناموں کو نومنیٹ نہیں کر رہے ہیں تو وجہ ریکارڈ کر کے اس کے بعد یہ دوسرا پرویزو یہاں پہ تو اس پرویزو میں کہتے ہیں کہ اگر یہ کمیٹی ان ناموں کو نومنیٹن کنفرم نہیں کرتی تو اپنا وہ ریزن ریکارڈ کر کے پرائی منسٹر کو بیج دیں گی پرائی منسٹر جو ہے وہ کمیشن کو یعنی جو ریشل کمیشن آف پاکستان کے ان کو بتا دیں گے کہ پارلیمنٹری کمیٹی نے یہ نام کنفرم نہیں کیے ان ریزن کی وجہ سے انہوں نے یہ ریزن دے دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ دوسرا پرویزو ہے تو اس طرح سے یہ جو نومنیٹن اگر پارلیمنٹری کمیٹی کنفرم نہیں کرتی تو جو 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 جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ ایک انہیدر نومنیٹن جو ہے وہ سنڈ کرے گا اس پارلیمنٹری کمیٹی کو یعنی نئے نام جو ہے وہ اس پارلیمنٹری کمیٹی کو بیج دیں گے اس کے بعد یہاں پہ سب آرٹیکل 13 آجاتا ہے اب جب پارلیمنٹری کمیٹی کچھ ناموں کو نومنیٹ کر کے ان کو کنفرم کر دیتی ہیں یا وہ جو ٹائم گزرنے کے بعد وہ کنفرم ہو جاتے ہیں تو پرائم منسٹر کو بیجیں گے اور پرائم منسٹر جو ہے ان ناموں کو فارورٹ کرے گا پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ اس کے اوپر سگنیچر کر کے اس طرح سے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی یہاں پہ سب آرٹیکل 14 ہے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ اگر کوئی ایکشن نہیں لیتے کوئی ڈیزیشن نہیں کرتے تو یہ انویلڈ ہوگا اور ان کا یہ جو ڈیزیشن ہوگا یہ ان کے اوپر احتراز بھی اٹھایا جا سکتا ہے اس کے بعد یہاں پہ سب آرٹیکل 15 ہے تو یہ جتنی بھی پروسیڈنگ ہوگی پارلیمنٹیری کمیٹی کی یہ ان کیمرہ ہوں گے ریکارڈ کیا جائیں گے اور تمام جو پروسیڈنگ ہیں یہ رکھی جائے گی اور یہاں پہ اس میں کہتے ہیں کہ جو آرٹیکل 68 ہے وہ کمیٹی کے جو پروسیڈنگ ہوں گے ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا آرٹیکل 68 آف دی کنسٹیوشن آف پاکستان 1973 کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو آرٹیکل 68 ہے یہ کمیٹی کے پروسیڈنگ کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا اور یہ جو پارلیمنٹیری کمیٹی ہیں یہ بھی اپنے لیے رولز بنا سکتی ہیں ان رولز کے مطابق یہ اپنا پروسیڈر جو ہے وہ ریکولیٹ کریں گی تو اسی طرح سے یہ جو آرٹیکل 175 اے ہے اس میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور فیڈر شریعت کورٹ کی ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے پورا طریقہ کار بتا دیا اب دوبارہ سے میں آپ پھر توڑا سا 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 ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہوگا اس میں وہ ٹوٹل نو میمبرز ہوں گے وہ ناموں کو جتنی ویکنسیز ہوگی اتنے ناموں کو نومینیٹ کر کے پارلیمنٹیری کمیٹی کو بیجیں گے پارلیمنٹیری کمیٹی کے ٹوٹل آٹھ ممبرز ہیں چار سینٹ سے اور چار جو ہے نیشن اسمبلی سے پھر وہ جو پارلیمنٹیری کمیٹی ہے وہ میجیورٹی کے ساتھ ناموں کو کنفرم کر کے وزریعظم کو بیجیں گے اور وزریعظم ان ناموں کو فارورڈ کرے گا پریزیڈنٹ کو اور پریزیڈنٹ اس کے بعد اپروفل دے کے اس طرح سے ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ہو جائیں گی تو امید کرتے ہیں میورز آپ کیلئے آج کلکچر انتہائی انفورمیٹر رہا ہوگا تینکیو سو مچ